اسلام علیکم ورحمت اللہ آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہارٹ اٹیک پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ایون نوجوانوں میں یہ چیز سامنے آئی کہ سڈن کارڈیا کرسٹ ہو گیا سڈن ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ بندہ مر گیا بہرحال اس ویڈیو میں ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ early signs and symptoms of heart attack کیا ہوتے ہیں اور ہم heart attack کو کیسے differentiate کر سکتے ہیں جو heart سے related کوئی chest pain یا symptom ہے اس کو ہم کیسے differentiate کر سکتے ہیں جو کوئی اور pain ہے that's not related to heart بہرحال پہلے ایک heart attack چیز کیا ہوتی ہے ہم آپ کا ایسے سمجھائیں گے یہ heart attack کیا چیز ہوتی ہے کہ جو خون کا دورہ ہوتا ہے جو blood supply, oxygen supply جو heart کو ملتی ہے regularly ایک healthy انسان میں وہ بند ہو جاتی ہے کہ اس وجہ سے plague یا کوئی clot پڑ جاتا ہے وہاں پہ coronary arteries میں arteries جو supply کرتی ہے heart کو heart کے muscles کو تو اس میں ایک clot پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو nutrition کا سپلے ہوتا ہے heart کو یا oxygen کی سپلے ہوتی ہے heart کو وہ بند ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو heart ہے وہ مرنا شروع کرتا ہے یہ میں ایک normal language میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں without going into the path of physiology etc ٹھیک ہے تو یہ میں نے سمجھایا ایک موٹے الفاظ میں کہ heart attack کیا ہوتا ہے اس کو ہم MIMI cardinal infection کے نام سے بھی جانتے ہیں بہرحال اب اتنا details میں نہیں جائیں گے تو science of symptoms کیا ہوتے ایک heart attack کے اب دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں typical symptoms اور ایک ہوتے typical symptoms typical جانے کے عام جو خاص عام جو ایک پائے جاتے ہیں heart attack میں جیسے کہ آپ کو central chest pain ہو جائے گی crushing pain ہوتی ہے بیچ میں چھاتی کے اور بہت heaviness ہو جاتی ہے اور یہ pain chest میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ pain chest سے تھوڑا نیچے جو اوپر بھلا آپ کا pain ہے جو چاہتی ہے اور pain کے بیچ میں جو جگہ بچتی ہے جو سے ہم epigastric region بولتے ہیں اس میں بھی pain ہو سکتی ہے اور burning sensation جنجلن جیسی پڑ جاتی ہے اور یہ pain جو ہے آپ کے بوت arms میں جا سکتا ہے right پی left پی عمومن زیادہ تر left میں پایا جاتا ہے لیکن یہ بوت arms میں جا سکتا ہے آپ کے shoulders پکڑ سکتا آپ کا back پکڑ سکتا یہ pain اور آپ کے jaws میں جو lower جا ہے اس میں یہ درد جا سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ pain جو ہے آپ کے pain جو پیٹ کے پیٹ کے اندر میں بھی اور sweating بہت سارا بہت سارا جو پسینہ ہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت سی ویر weakness ہو جاتی ہے sudden weakness ہو جاتی ہے آپ کا سر گھومنے لگتا ہے چکر آنے لگتا ہے headache بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں typical کیا چیزیں ہوتی ہے کہ یہ سب symptoms نہیں پانے پائے جائیں گے جب کوئی heart attack ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ central chest pain نہیں ہو جائے گی کہ صرف پیٹ کے نیچے میں نے اب epigastric region بتایا ہے وہاں پہ جلن جیسے ہو جائے گی ایسا لگتا ہے کہ مان لیجے جیسے acidity کے وقت پہ جب ایک کھانا انسان کوئی جلن جلن جیسی ہوتی ہے جب انسان مسالے دار کھانا کھانا کھاتا ہے اس طرح کا یہاں پہ جلن ہو جاتی ہے epigastric region میں یا جو درت میں نے بولا chest pain جو ہوگا وہ ایک دم heavy chest pain نہیں ہوگا کبھی ایسا لگے گا ایک ایسا وزن جیسے آپ کے چھاتی پہ پڑا ہے اور یہ ادھر ہی رہے گا یہ اپنے arms میں نہیں جائے گا یہ آپ کے back پہ نہیں جائے گا اور کبھی ابھی ایسا دیکھا گیا ہے ایٹیپکل کس پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا کبھی بازو میں درد ہو جاتا ہے تو یہ سب سائنس اور سمٹمز ہیں ایک heart attack کے بہرحال پہلے میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ جب انسان کو یہ سب سمٹمز ہو جائے اس کو کیا کرنا چاہیے بلکل بھی اس کو casually نہ لے اگر آپ کا hospital بہت پاس میں ہی ہے تو یا کوئی health center پاس میں ہے جہاں پہ آپ کی ECG کی facility ہے وہاں پہ doctors available ہیں آپ جل سے جل جا کے ECG وہ کر سکتے ہیں بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آپ کے پاس یعنی کیئر center بہت دور ہے اور آپ شاید نہیں جا سکے کیونکہ بہت بہت بہن ہو رہی ہے تو جلد سے جلد اپنے emergency جو health number ہوتا ہے phone number emergency تین digit والا ہوتا ہے جنرلی اس کو call کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوسپٹل نہیں جا رہے ہوسپٹل ہی آپ کے گھر آ رہا ہے یہ ایک بہت ہی اہم step آپ کا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے ہوسپٹل جاتے جاتے آپ بے ہوش ہو جائے آپ کو sudden car 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 بہت heavy چکر اور گاڑی اچھے سی آپ خود ڈرائیو کر رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا accident بھی ہو سکتا ہے تو اس accident سے آپ کا نقصان ہوگا اور آس پاس ہوگی ان کا نقصان ہوگا تو یہ بھی ایک چیز that's why we say کہ it's better you call that three digit number جو آپ کے یہ ہوتا ہے تو emergency ambulance تو وہ آپ کو وہیں سے treatment شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو first two hours of the heart attack ہوتے وہ بہت crucial ہوتے اور دیکھا گیا ہے پہلے دو گھنٹے جو heart attack ہوتا ہے وہ 80% of the heart damage کر لیتا ہے تو اس بارے میں آپ کو بالکل خیال رکھ رکھ بہر آل یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں silent symptoms ہوتے ہیں جنرل پائے جاتے جو diabetes patient ہیں ان میں کبھی ایسا دیکھا جاتے کہ بلکل کوئی symptom نہیں پائے جاتے بس normal چل رہا ہے نہ درد تھا یا کچھ ہلک ایسا wake symptom سا لگا and there is a heart attack تو بارہ اس کا ہم خوش نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم we cannot read that silent heart attack بس یہ مطلب اس لئے میں کہ ہمارے گروہ میں diabetes patient ہوتے کبھی وہ collapse ہو جائے کچھ آئسے جلد سے جلد اس کو hospital کی درف لے جائیں without wasting their time تو بارہ یہ ہمارا اس کے جو signs اور symptoms تھے typical ہے تو ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ یہ آپ جو hospital کا emergency setup ہوتا ہے کوئی hospital ہو ایک research کی گئی ہے کہ اگر hospital میں سو patient سو میری زیاد ہے چیز کا درد لے چھاتی کا درد لے چیز پہ لے کے جن کو شک ہوتا ہے کہ heart سے related ہوتا ہے 80% کچھ اور ہی ہو جاتا ہے کوئی بھی اور cause ہو سکتا ہے تو 20% یہ research گئی گئی کہ 20% are heart attack اور unstable angina ٹھیک جو ہم کیسے differentiate کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بولا کہ یہ heart attack ہے اور یہ heart attack نہیں ہے یہ کسی اور وجہ سے جائے ہڈی میں درد ہے یا آپ کے lungs میں درد ہے lungs کے اوپر جو covering ہوتی ہے اس میں درد ہے یا muscles میں درد ہے کیسے ہم differentiate کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا جو heart سے جو heart کا درد نہیں ہوتا ہے مانج آپ جو ribs درد ہے یا muscle میں درد ہے اس میں ہوتا ہے کہ ایک sharp knife جو ہوتا ہے نا ایک knife کے جیسے جیسے knife stabbing knife the knife stabs اس طرح کا درد ہوتا ہے جب انسان وہ درد جو ہوتا ہے عمومن دیکھا جاتا ہے نہیں ہوتا ہے یا جو آپ اگر آپ press کریں گے اس region میں you'll press that place مال لیجے مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ 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 رہا ہے اگر پہ درد بڑھ رہا ہے then it's not related to heart یا خانس نے سے یا جو ہم سانس لیتے ہیں اس سے اگر وہ درد بڑھ رہا ہے then it's not related to heart اس چیز کا ایک خیال رکھیں ایک اور چیز ہے جسے کوسٹو کونڈرائٹس ہوتا ہے تیٹ سنڈروم ہوتا ہے اس میں وہی میں نے بولا کہ you have to press the region تو وہاں سے آپ کو سمجھ جائے گا اگر tenderness یعنی press کرنے سے درد ہو رہا ہے so it's not related to heart اور ایک اور چیز ہے کہ ایک sudden pain آجاتی ہے that lost for just few seconds یعنی ایک pain آگی دو چار پانچ سات سکنڈ کے لیے رہ گیا اور پھر چلا گیا so it's most probably not related to heart اور ایسی ایسا درد جو دنوں بر رہتا ہے دنوں بر رہتا ہے اس کہیں جگہ پہ درد ہے یہاں پہ چھاتی میں درد ہے جو چار دن پانچ دن چھ دن رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور associated symptom نہیں ہے جیسے میں نے کہا پہلے shortness of breath ہے یا pain تو یہ کچھ ایسی چیز ہے جسے ہم differentiate کر سکتے ہیں اور why should we take chest pain very seriously یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو کیوں seriously اس کا یہی جواب ہے کہ میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ 80% of the heart damage ہوتا ہے اس چیز کا خیال رکھیں جو ہی آپ کو chest pain heart related جو ایک درد شروع ہو جاتا ہے heart attacks related جو ہی درد شروع ہو جاتا ہے اسی درد کے ٹائم سے ہی آپ کا heart image ہو ہو جاتا ہے تو بلکل بھی دیر نہ کرے چلو ابھی ہلکھا سا درد ہے it's best you go to an arrest health center یا آپ اپنی ambulance کو call کرے وہ ECG کر لیں گے دوسرے investigations کر لیں گے اس سے clear ہو جاتا ہے کہ whether it is a heart or something else after that they will follow up ahead اور بہت important بات میں کہ رہا ہوں please do not try to drive yourself اگر آپ کو لگتا ہے دیکھیں آپ کو چیست میں پین ہو گیا آپ یہ symptoms آ رہے اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ it is related to heart or it is not related to heart تو یہ risk بالکل نہ اٹھائے کہ آپ خود drive کریں اگر آپ لگتا ہے کہ ambulance number یعنی try کر رہے تو نہیں ہو پا رہا ہے یا آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ hospital بہت نیر رہے تو ambulance کھانے میں شاید بہت دیر ہو جائے ایسا کچھ ہو جائے تو آپ اپنے کسی بھی گھر والے کو دوسرے کو بہت سکتے ڈرائیو کرنے کو ڈو ناٹ ڈرائیو 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 کیونکہ جو آپ خود ڈرائیو کریں گے تو اس کے بہت سارے رخصان آتے ہو سکتا بگیو ڈرائیو ہو جائے چک کر آجائے بے ہو جائے یا درد سیویر ہو جائے کہ گھاڑی کنٹرول نہ کر پائے یا کار ڈرائیو رسٹ میں آجائے اور ایکسی ڈرائیو اسے بیسٹ ہے میں آپ بلون یا سٹن ڈالتے تو انشاءاللہ وہ علاج ہو جاتا ہے بہرحال ان چیزوں کا بہت خیال رکھے بہت بہت امی بہت دوسروں کو بھی بتائیں کیونکہ جنرلی ہم کیا کرتے اس درد کو بہت ہی سیریسلی نہیں لیتے بہت کیجوی لیتے کی جنرلی بھی سے کیا ہوگا کچھ اور ہوگا شاید کل میں نے وزن زیادہ اٹھایا تھا اس کی وجہ سے ہوگا تو اور پھلکہ ہم کرتے گوگل کھولتے اور گوگل سے دیکھ لیتے گوگل سی مسلید یا آدھی انفرمیشن آپ کو ہمیشہ مسلید کر لیگی اس بارے میں اس طرف بلکل نہ جائے سب سے بیسٹ ہے کہ کوئی کوئی جلدی ہسپٹل کا روح کرے اور اپنے آپ کو سیف زون میں پائے کیونکہ میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں لازم میں بہت بہت امپورٹن چیز ہے تو جلدی جلدی ججمنٹ لے لے بلکل بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ہیلپ کو کال کریں اور جلد سے ہسپٹل پہنچ جائے بہرحال یہ جو ویڈیو تھا میرا ایڈ ویڈیو سائنس سیمٹمز آگے میں کوشش کروں گا اور ویڈیو بناؤں کی ہم کیسے اس چیز سے ہارٹ ہیلڈی تو ہم کیسے اپنا وزن کم کر سکتے ہم اپنے کولیسٹرول کو کیسے لیول کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا ہم اپنے ہارٹ کو کیسے ہلتی رکھ سکتے یا ہارٹ سے ریلیٹی جو دوسری چیزیں ہیں جیسے ہمارا بیلی فیٹ ہے یا ہمارا جو سرکونفرنس ہے آپ کے بیلی کا یہ کم کر سکتے جس کا ریلیٹی ریلیشنشپ ہوتا ہے to the health cardiac health تو بہت ساری بات ہوں گی انشاءاللہ تو ابھی میں بس سانس سمٹمز اس لئے کیونکی یہی ہمارے ہاتھ مہیں کہ سانس سمٹمز جو جلد سے جلد اس چیز کچھ حل نکال بہرحال پلیز اس می حمد ریکویس سبسکرائب to my video and my channel کو سبسکرائب کرے like share کرے اور آگے بھی مجھے ایک بوسٹ مل جائے کہ I can make more and more videos I know کہ شاید video quality بھی اچھی نہیں ہوگی it's just my second video I'm new to this YouTube so with time انشاءاللہ اور اچھا improve ہو جائے بہرحال I hope that you like this video and in comment section you can put that you can write that I can make health related or any motivation especially if it is related to health I can work for it so keep in inshallah we'll see more video with peace am allah assalam alaikum